جی دوستو ویلکم بیک تو آج کی ویڈیو ہیرے کے اوپر ہے اور ہیرے کے ٹاپک پہ بات کی جائے گی اور یہ جانیں گے کہ سب سے پہلے ہیرہ کس کنٹری میں پایا جاتا تھا دوستو حسن و خوبصورتی میں لا زوال ہیرہ نہ صرف زیورات میں استعمال کیا جاتا ہے بلکہ محبت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے اسے انگریزی میں ڈائمنڈ کہا جاتا ہے جو مقام اس پتر کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں ماہرین کے مطابق کاربن مقصود پریشر اور درجہ حرارت کی موجودگی میں ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے دوستو اور یہ زمین کے لیتوسفیر میں پایا جاتا ہے تاریخی لحاظ سے ماہرین کا خیال ہے کہ اگرچہ دنیا میں ڈائمنڈ کا پہلا زکیرہ بھارت میں یعنی کہ انڈیا میں چار قبل مسیح میں دریافت کیا گیا تھا تاہم اس زکیرے کے تجزیع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ کمو بیش نو سو میلین سال پہلے قدرتی تغیراتی عمل سے بنا ہی ہیرہ اپنی دریافت کے بعد کئی وجوہات کے بائیس مشہور ہوا جس میں اس کی خوبصورتی مضبوطی اور روشنی کو ریفلیکٹ کرنے کی صلاحیت تھی دوستو اٹھارویں صدی عیسویں تک بھارت کو ہیرے کا واحد اکلوتا پیداواری ملک سمجھا جاتا تھا جس وقت بھارت میں ہیرے کی کانوں میں زخائر کم ہونا شروع ہوئے تب ہیرے کے چاہنے والے پریشان ہو گئے اور دنیا میں اس کے زخائر کی جو ہے تلاش کا سلسلہ شروع ہوا دوستو سترہ سو پچیس میں برازیل میں ہیرے کا ایک زخیرہ دریافت کیا گیا لیکن یہ ہیرے کے شدائی دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہ کافی قرار دیا گیا دوستو اٹھارہ سو چیاسٹھ میں پندرہ سالہ ایراسمس جیکبز کو دریائے اورنج کے کنارے پر ایک چیز دکھائی دی جس کو اس نے پہلے ایک معمولی پتر سمجھا تاہم بعد میں اسے معلوم ہوا کہ یہ مشہور زمانہ پتر ہیرہ ہے یوں ہیرے کا ایک نیا زخیرہ دریافت ہوا اٹھارہ سو اکتر میں بھی ہیرے کا ایک اور نیا زخیرہ دریافت کیا گیا ان دریافتوں کے بائیس بڑے پمانے پر ہیرے کی کان کنی کا آگاز ہوا دوستو ان نئے دریافت شدہ زخائر سے دنیا کو ہیرے کی فرہامی میں اضافہ تو ہوا تاہم اس کی قدر و قیمت میں بھی کمی واقع ہوگی اعلیٰ طبقے کے افراد کے لیے یہ پتر کوئی بیش قیمتی شین نہیں رہ گیا تھا تاہم پھر بھی یہ پتر امیروں کے استعمال میرا دوستو ہیرے کو ہمیشہ سے تذینوں اور رائش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے ایک ہزار چوہتر میں ہنگری کی ملکہ کے لیے ہیروں سے جڑا تاج بنایا گیا جو ہیروں سے بنایا گیا پہلا زیور کہلایا دوستو ہیرے کی انگوٹی منگنی کی انگوٹی بھی کہلاتی ہے اس روایت کا آگاز بارہ سو پندرہ میں ہوا پندرہویں صدی میں منگنی کی رسم میں ہیرے کی انگوٹی کا استعمال بڑھ گیا اس وقت اس کی قدروں قیمت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کو صرف ایلیٹ کلاس کے افراد ہی خرید سکتے تھے ملکہ برطانی وکٹوریا نے اٹھانہ سو سکتر میں اپنے خاوند شہزادہ ایلبرٹ کی وفات کے بعد ڈائیمنڈ کا ایک تاج بنوایا جو کہ اس نے سوگ کی علامت کے طور پر پہن رکھا تھا جبکہ اس نے یہ تاج انیس سو ایک میں اپنی وفات تک پہنی رکھا دوستو ہیرے کو یہ ازاز حاصل ہے کہ یہ دنیا کی سخت ترین چیزوں میں سے ایک ہے یوں تو ہیرے بے شمار کلرز میں پائے جاتے ہیں لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ خالص ترین اور بے شکیمت ہیرہ بے رنگ ہوتا ہے اور اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا جبکہ اب ہیرے کے کئی نایاب اقسام ایسی وی دسکور ہوئی ہیں جن میں کلرز موجود ہوتے ہیں دوستو پاسٹ میں ہیرہ کئی بادشاہوں شہنشاہوں ملکہ کے تاج کا حصہ رہا ہیرہ کئی بادشاہوں اور امیروں کا پتر رہا یہ بیش قیمت پتر تھا جس کی کانوں سے سمگلنگ بھی کی جاتی تھی تاہم جب اس کے زہریلا ہونے کے متعلق افواہ سامنے تو لوگوں نے سمگلنگ کی گرز سے اس کو نگلنا چھوڑ دیا تاج برطانیہ میں سجے کوہنور ہیرے کی تاریخ کئی صدیوں قبل قدیم ہے ایک اندازے کے مطابق اس سے جو تو انڈیا سے نکالا گیا جو کہ مرحلہ وار مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا بل آخر برطانیہ کے قبضے میں چھلا گیا یہ قیمتی ہیرہ 1953 میں برطانوی ملکہ علیزبت دوم کے تاج میں جوڑا گیا اور ان کو تاج فوشی کے وقت پہنایا گیا دوستو یہ آج بھی برطانوی حکومت کے پاس موجود ہے اس تاج کی سرپرستی آج تک تنازعہ کا باعث بنی ہوئی ہے دوستو ہیرہ کئی صدیوں سے نہ صرف خوبصورتی بلکہ قدرتی طاقتوں کا حامل ہونے کے باعث مقبول رہا ہے کئی ثقافتوں میں یہ بیماری اسے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے دوستو قدیم رومی تیسری انگشت میں یعنی کہ تیسری انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی کو پہنا کرتے تھے ان کا جو کانسپٹ تھا وہ یہ تھا کہ تیسری انگلی کا براہ راست تعلق دل سے ہوتا ہے یوں منگنے کی انگوٹھی بھی اسی انگلی میں پہننے کا آگاز ہو دوستو شورو میں ہیرہ زینت اور آرائش کے ساتھ ساتھ شیشے اور اس طرح کی دوسری اشیاء کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا تھا کئی افراد ہیرے کو بطور تعویز بھی استعمال کرتے تھے ان کے مطابق ہیرہ میں دان جنگ میں برتری حاصل کرنے میں مدد فرام کر سکتا ہے جبکہ ہیرے کو طبی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی استعمال کیا دیتا تھا دوستو یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ برج سور، ہوت اور اقرب کے افراد ہیرے کا خصوصی استعمال کرتے ہیں اور انہیں اپنے لیے نیک شگون تصور کرتے ہیں دوستو موجودہ دور میں روس، کینیڈا، آسٹریلیا، زمبابی اور جنوبی افریقہ کو ہیرے کے زخائر کے لیے اہم تصور کیا جاتا ہے دوستو ہیرے سے بنائی گی جولری اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ روشنی کی موجودگی میں منفرد اور روشن دکھائی دیتی ہے عرصہ دراز سے دنیا بھر میں ہیرے سے بنائے گی زیوران نہائیت مقبولیت کا باعث ہے جن میں انگوٹیاں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے دوستو خواتین مختلف تقریب میں ہیرے سے بنائے گی جولری پہنتی ہیں کیونکہ ہیرہ کسی بھی شخصیت کو منفرد بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے دوستو ڈائمنڈ کا استعمال نتھنی میں بھی بخوبی کیا جاتا ہے خواتین پر ڈائمنڈ سے بنی نتھنی نہائیت ہی خوبصورت دکھائی دیتی ہے جبکہ اس پتر سے بنی بالیاں بھی نہائیت شوق سے پہنی جاتی ہیں اس طرح ہیرے کے کنگن بھی عرصہ دراز سے نہائیت مقبول ہے اور خواتین کے فیشن میں شامل ہے دوستو خواتین میں ہیرے سے بنائے گی ہار بھی مشہور ہیں جبکہ مختلف ڈیزائن اور طرز سے بنائے گی ہیرے کی گھڑیاں مرد و ذن میں نہائیت پسند کی جاتی ہیں خواتین چوکرز بھی ہیرے کا اکثر اور بیشتر استعمال کرتی ہیں جو ان کی شخصیت یعنی پرسنیلٹی کو جازب نظر بناتا ہے دوستو موجودہ دور میں منگنی کی رسم پوری کرنے کے لیے ہیرے کی انگوٹی استعمال کی جاتی ہے جہاں یہ خوبصورتی کا باعث بنتی ہے دوستو یہ دو لوگوں کے مہابین ایک مضبور رشتے کی بنیاد بھی رکھتی ہے ہیرے کی انگوٹی شادی کا خاص طوفہ بھی سمجھی جاتی ہے دیکھا گیا ہے کہ شادی کے موقع پر کئی دلھنے ہیرے سے بنائی جیولری کا انتخاب کرتی ہیں بعض اوقات وہ ہیرے کے ہار تو کبھی ہیرے کے جمکے پہننے کا شوق رکھتی ہیں بیشتر لڑکیاں اپنی شادی بیا کے موقع پر ہیرے کی انگوٹی کا بھی استعمال کرتی ہیں بلا شبہ دوستو ہیرہ صدیوں سے انسان کی توجہ کا مرکز رہا ہے جہاں یہ خوبصورتی کی علامت ہے وہیں یہ بیش قیمت ہونے کی وجہ سے امارت کی نشانی بھی سمجھی جاتی ہے دوستو تو یہ میں نے آپ کو کچھ ہیرے کے متعلق فیکس بتانے کی کوشش کی ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اس چینل پر میں ڈیلی نئی ویڈیو لے کر آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ انا کچھ انفرمیشن دے سکھوں ٹھیک ہے دوستو تو بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گیا اللہ حافظ